امباوتا جی آپ کسان یونین کے لیڈر ہیں ابھی کچھ دنوں سے کسانوں کو بڑی پرشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آتم ہتیا کے لیے بھی کسان مجبور ہو گئے ہیں اور ان کا تماشا بن گیا ہے اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے کسان پریسان تو ہے اور آتم ہتیا کا قارن جو ہے کسان کا اس پریسانی کا سبب ہے آج جو حالات ہے کسان کی ایک تو آبدہ بے بولا وشٹی بے موسم بارس تو کسان پریسان تو ہے ہی ہے لیکن سرکار انہیں بھی کسان کو پریسان کیا ہے سرکار نہیں کوئی رہت سمعے پر نہیں مل رہی ہے کسان کو اور آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ایک بیان آیا کسی منتری ہے جانا سرکار میں میں یہ کہتا ہوں بڑے درباہ گیا ہے اس نے اس کا کہ منتری جو کائر کہہ رہا ہے کسان کو یہ دیش کا پیٹ بھرنے والا کسان اور ایک سرکار میں منتری اور میری تو یہی ہے کہ موڈی جی کو کی ایسے منتری کو ترد باہر کا راستہ دکھائے جو کسان کو کائر کہہ رہا ہے جو ہندوستان کا پیٹ بھرتا ہے کسان اور سچائی میں میں یہ کہتا ہوں کائرہ کائرتہ کا ٹھیک ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بات بتائے کوئی بھی آدمی آتم ہتیا کر کے تو دکھائے مجبوری ہے اس کی پریشانی ہے ادھر آبدہ ہے کسان مر گیا کرجے سے ساؤکار کا کرجہ بینکوں کا کرجہ اس کا حل سرکار کچھ نکال نہیں رہی ہے سرکار ایک ہی طرح سے اس کا حل ہو سکتا ہے کہ کرجے کو ماپ کرے بیاج کو پیلنٹی کو کسان کی کو ماپ کرے کچھ دن کے لیے تو یہ ہے کہ دو تین سال تک تو کرجہ بھرہ نہیں جائے گا دو سال تک تو کسان ویسی مارا گیا اور جو یہ مہوجہ مل رہا ہے مہوجہ ایک کسان کی لاغت پچیس ہزار روپے ایکر تو لاغت ہی لاغت ہے پوری فصل ناشت ہے کیا ملا کسان گرداؤری نہیں کبھوری ٹائم پہ گرداؤری ہو نہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سرکار کوئی ایسا ٹھوس قضم اٹھائے کہ کسان کو کچھ رہات ملے صرف بھاسن باجی سے تو پیٹ بھرتا نہیں اور ایسے لوگ ہیں کوئی کائر کہہ رہا ہے کسان کو کوئی اب میں یہی بات پوچھنا چاہتا ہوں مانگے اپنے کسی منتری ہے دھنکر بھائی کہ کیا یہ جو آپ نے بیان انہوں نے دیا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو بالکل ایک ایسا بیان ہے اور خود کسان کا بیٹا ہو کر کہ بھی اگر ایسا بیان دیتا ہے تو بالکل لکھا رہا ہے ایسے آدمی کو اور اس کا سبق بھی سکھائیں گے ہم کہہ رہے ہیں اس بات کو کہ کسان ایسے آدمی کو اب یہ تو چلو بھائی مودی جی کی لہر ہی یا کچھ بھی مانو آئندہ یہ آدمی کبھی آج تک کا اتحاس میں کبھی ایمیلے بنا پہلے اور کبھی یہاں سے آگے بننے کی امید بھی نہیں ہے جو کسان کو کائر کہہ رہا ہے تو میں مجھے بڑا دکھ ہوا ہے اس بات کا صحیح معینے میں اس کے لیے یہی ہے کہ سرکار کوئی اچھے ٹھوس قدم اٹھائے کٹر جی ہریانے میں اچھا کام کرے مانتے ہیں ہم اچھا کام کریں گے تو کسان کا کچھ بھلا ہوگا اچھا کام نہیں ہے سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ کسان کے لیے کرجہ معافی کی گھوسنا سرکار کرے تو رکھتے ہیں ایک گردہوری جو ابھی میرے بھائی منتری جی ہیں کرسن پال گوجر جی نے کوئی شروعات کی ہے کسانوں کو کوئی چیک بھی مطریت کیے ہیں اس کو تھوڑا بڑھایا جائے کم سے کم پچیس ہجار روحے تو ایکڑ کے حساب سے جو ہے پچیس ہجار روحے کسان کو ملنہ سنگیز اور اس کو کچھ دن کے لیے ایک یہ گھوسنا کرے کہ کم سے کم بھی دس لاکھ پانچ لاکھ تک کا کسان جو بیاج ہے کسان اس کو کسان کو جب ہی رات مل سکتی ہے جب ہی آتمہتیا بند ہو سکتی ہے اس کو معاف کرے سکتا ہے جو صاحب آپ کسان یونین کے نیتہ ہونے کے نیتے ہیں آپ کیا کرنے جارہے ہیں کوئی دھرنا پردرشن کوئی اندولوں نہیں ہم نے دس تاریخوں بھی اپریل کو دھرنا کیا ابھی بہت بڑا گرفتاری دی تھی پارلیمنٹ تھانے میں اور ابھی بھی ہم بارہ تاریخوں پندرہ اسٹیٹو سے خجاروں کسان دلی پہنچ رہے ہیں وہاں ہمارا اندولن ہے کسان اندولن ہے دھرنا بھی چلے گا اور وہاں سے ہی گرفتاری دے ہیں یا جو بھی ہوگا پنچات جو فیصلہ کرے گی لیکن ہمارا ہار سمبھاو پریاس یہی رہے گا اور میری ایک اپیل ہے کسان بھائیوں سے کہ کوئی آتم حتیہ کوئی سمادھان نہیں ہے آتم حتیہ نہیں کریں گے سرکار سے ٹکرائیں گے لڑیں گے کرجہ ماپ کروائیں گے اس کا سمادھان یہی ہو سکتا ہے میری اپیل یہی ہے کوئی بات نہیں میں مانتا ہوں میں ان کے درد کو سمجھتا ہوں کہ آتم حتیہ کوئی سمادھان تو نہیں ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں سرکار سرکار ایک سمادھان کر سکتی ہے سرکار کرجہ ماپی کرے ترنت کسان کا تو کچھ آتم حتیہ پہ بھی روک لگے گی اور میں اپیل کرتا ہوں کسان بھائیوں سے کوئی آتم حتیہ نہ کریں آگے لڑیں گے سرکار سے لڑیں گے سنگھرز کریں گے ہمارا سنگھرز کا کام ہے سنگھرز کرتے رہیں گے سڑکوں پہ لڑائی لڑیں گے لیکن میری ایک ہی گزاریس ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ موڈی شرکار کو مانین پردھان منتری مہدے اور کسان کے اوپر زیادہ دھان دینے کی ضرورت ہے